دو سو ٹوئنٹیت اف میڈ ٹو تھاؤزین این ٹوئنٹی فور کو ایک نیوز آئے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کریش لیننگ کی وجہ سے وفات پا گیا ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے لگی بٹ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم رئیسی کی موت واقعی ایک حادثہ تھا یا پھر ایک قتل دو سو یہ بات ہے نائنٹین تھا اف میڈ ٹو تھاؤزین این ٹوئنٹی فور کی جب ابراہیم رئیسی آزربائیجان سے تہران جا رہے تھے ان کو قریب چھ سو کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کرنا تھا وہ ابھی تبریز سے ایک سو کلومیٹر کی دوری پر تھے کہ اچانک ان کے ہیلیکاپٹر میں کچھ ٹیکنیکل پروبلمز آگئیں جس کی وجہ سے وہ ہارڈ لینڈنگ کا شکار ہو گیا اسی دوران ریسکیو فورسز کو اطلاع دی جاتی ہے ریسکیو فورسز صدر رئیسی کے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں تھی لیکن صدر رئیسی اس وقت تک لاپتہ تھے اسی دوران صدر رئیسی کے بارے میں ایک نیوز آتی ہے کہ صدر بلکل خیریت سے ہیں اور تبریز روانہ ہو گئے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں گاڑیوں کے کافلے میں وہ تبریز روانہ ہو گئے ہیں لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ رئیسی کی لاش کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ وفات پا جو گیا ہے رئیسی کی موت کے بعد بہت سے سوالوں نے جنم لیا ہے کہ حادثے کی اصل وجہ کیا تھی کیا رئیسی کو قتل کیا گیا تھا یا پھر یہ ایک حادثہ تھا اگر قتل کیا گیا تھا تو ان کے قتل کے پیچھے کون تھا ان کی موت سے آخر کسے فائدہ پہنچنے والا تھا اور سب سے اہم کیا اس کی پیچھے خامنائی کا بیٹا پہ ہو سکتا ہے دوستو آج سے قریب تین سال پہلے خامنائی کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ خامنائی کو پروسٹریٹ کینسر ہے اور اس کے بعد سے ایران کی گورنمنٹ میڈیا نے مجھ سبا خامنائی کو ایزا سپریم لیڈر پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور دوستو اس سے پہلے ہی مجھ سبا نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا بیل بارہ جون دوزار نو تک بسید فورس کمپلیٹلی مجھ سبا کے انڈر کنٹرول تھی اور اب تک مجھ سبا نے سپریم لیڈرشپ کے لیے درکار ڈاکیومنٹس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور باقاعدہ آیت اللہ کی ڈگری بھی حاصل کر لیا ہے جو کہ سپریم لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے باٹ اس پوسٹ کی امیدوار کے طور پر مجھ سبا اکیلہ نہیں تھا بلکہ ابراہیم رئیسی بھی اس پوسٹ کی امیدوار تھے اور جو ناؤ کی کمپیٹیشن سے جیتنے کا بہترین طریقہ کمپیٹیشن کو ختم کر دنا ہے اور مجھ سبا خامنائی اپنے مخالفین کو دبانا کافی اچھے سے جانتا ہے جیسا کہ ایٹھ جنوری 2017 میں اکبر رفزنجانی کی اچانک موت ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اکبر رفزنجانی کی موت میں مجھ سبا کے نیٹورک آتا تھا کیونکہ اکبر رفزنجانی مجھ سبا کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے دوستو مجھ سبا کے راستے کی ایک اور رکاوٹ مصطفیٰ تاجزادہ تھے جو کہ موروسی جانیشینی کی مخالف تھے جون 2009 میں ان کو الیکشن پروٹیس کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور ان کو چھ سال کی قید کی سزا سنائی گیا اور دس سال تک ان پر سیاسی اور صحافتی سرگرمیوں کے لیے بین لگا دیا گیا اور اس میں بھی مجھ سبا کا آتا تھا موروسی جانیشینی کے ایک اور مخالف صادق لاریجانی تھی جن کو 2018 سے پہلے تک علی خامنائی کے جانیشین کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور ان کی تباہی کے پیچھے بھی خامنائی اور ان کے بیٹے مجھ سبا کا آتا تھا اور اب باری تھی رئیسی کی اور 18 جون 2021 کو رئیسی صدر کی طور پر منتخب ہو جاتے ہیں لیکن یہ صدارت بیسیکلی مجھ سبا کا بنایا ہوا ایک جال تھا جس میں رئیسی پوری طرح سے گرتا چلا گیا اور یون قریب تین سال کے بعد وفات پا گیا اور آج اب تک کی رپورٹس کے مطابق سپریم لیڈرشپ کی پوسٹ کے لیے صرف ایک ہی شخص بچتا ہے اور وہ ہے خامنائی کا بیٹا مجھ سبا پہل دوستو ایز یون آو کی سیاست نامی دون امریکہ ہے کون سیاسی کیا کرتا ہے we don't care about that بٹ ایران کی سیاست کو ٹارگٹ کرنے اور ایرانین لیڈرز کو ایکسپوز کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہی علماء ہیں کیونکہ یہ خود کو امام زمانہ علیہ السلام کا نائب کہتے ہیں اور اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کا نام دیتے ہیں اور نتیجے میں بدنام ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام اور شیعت اور آج ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑنے لگ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اور جاننے کی کیسے اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسنگ ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ